دھانلی دو ہزار اٹھارہ کو تاریخ شفاف تری انتخاب قرار دے گیا میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی اتعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے بھارت ایک قدم آگے آئے ہم دو قدم بڑھائیں گے برانک خان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی بھارتی میڈیا سے بولیور فلم کا ویلن بنا کر پیش کرنے کا شکوہ خطے کی ترقی کے لیے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کو ناگزیر قرار دی دیا وزیراعظم ہاؤس کو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے گورنڈر اور وزیراعظم ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیں گے ٹیکس کی حفاظت کریں گے پاکستان کو مدینہ جیسی پلاہی ریاست بنائیں گے نیپ کو مضبوط کریں گے چھوٹے کاروبار شروع کرنے میں مدد کریں گے روزگار کی مواقع پیدا کریں گے ہیومن ڈیولپنٹ پر پیسہ لگائیں گے امران خان کا قوم سے خطاب پی ٹی آئی حکومت کا ویجن پیش کر دیا ملکی تاریخ کی بہترین گورننس کا دعویٰ ٹی سے تعلقات بہتر بنائیں گے اخوانستان میں عمد آئیں گے برابری کو امریکہ سے تعلقات کی بنیاد بنائیں گے امران خان کا خارجہ پولیسی کا اعلان سعودی عرب اور ایران سے بھی تعلقات بے بہتری کی خواہش مشرق وستہ میں امن کے لیے سالسی کے کردار کی پیش کر کپتان کا کلین سوئپ این اے 131 لاہور میں سارد رفیق کو بھی شکر امران خان نے تمام پانچ نشستیں اپنے نام کر لی غیر سرکاری غیر حکمی نتائج کی آمد جاری الیکشن میں جنون بازی لے گیا قومی سملی میں تحلیق انصاف کی ایک سو تیرہ نشستیں کپتان حکومت بنانے کے پوزیشن میں آگئے نون لیگ نے چانسٹھ اور پی پلس پارٹی نے تیر تالیس سیٹے نکال لی غیر حکمی غیر سرکاری نتائج الیکشن میں دھاندلی ہوئی شہباز شریف نے انتخابی نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا اڈیالا جیل آمن نواز شریف اور مریم سے ملاقات پارٹی کے مجلس عاملہ کا اجلاس طلب پیپلز پارٹی ایم ایم اے اور متحدہ کا بھی الیکشن پر تحفظات کا اظہار الیکشن متنازہ ہو چکے رضا ربانی نے الیکشن کمیشن کی وضاحتیں مسترد کر دی شیریف ایمان کہتی ہے نتائج میں تاخیر شکو کو شباز پیدا کر دی الیکشن میں اپسٹ بڑے بڑے برج گر گئے مارا کنٹے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھٹو کو شکست سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی ملتان سے ہار گئے آسف زردانی نے نوافشاہ سے اپنی سیڈ بچھالی این اے دو سو تیرہ میں ایک لاکھ گیارہ ہزار نواسی ووٹ لے کر کامیاب این اے دو سو ننچاس کراچی میں تحریک انصاف کے فیصل وارڈا نے شہباز شریف کو شکست لے دی دو سو پینتالیس میں فاروق ستار آمن لیاقت سے ہار گئے پی ایس ایک سو گیارہ سے امران اسماعیل کی جیت پی ایس ایک سو ستائیس سے کورن نوی جمیل کامیاب این اے تحریک سیال کورٹ میں خاجہ آصف نے مارکہ جیت لیا عثمان ڈار کو شکر این اے ایک سو چھے فیصل آباد میں نو لیگ کامیاب رانہ ساناولہ نے میداد مار لیا قوم نے ووٹ کو عزت دے دی نواز شریف کو بتا دیا کہ کیوں نکالا شیخ رشید کا تنس شہباز شریف اور شاہد خاکان کو خلائی مخلوق قرار دے دیا کہتے ہیں جیت عوام کا قرض ہے مسائل حل کرنے کا دعویٰ اسپانل کان ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پاکستان کا پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے آج نوز کی سپیشل الیکشن سانسوشن سوال ہے ووٹ کا یہاں پر لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے آنے والے پانچ سال کا تائین کر رہے ہیں دو سیکنڈ اور ایک سیکنڈ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ پولی کا وقت ختم ہو چکا ہے پہلے ووٹ سے پہلے نتیجے تک آج نیوز سب سے آگے نون سٹاپ الیکشن ٹرانس میشن بازی لے گئی ماہرین کے غیر جانبدار تبصیرے اور تجزی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسنج میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو اننچاس پوائنٹس کا اضافہ بیالیس ہزار نواسی پوائنٹس پر بن انٹر بانک میں ڈالر کے قیمت میں پندھرہ پیسے کمی ایک سو اٹھائیس روپے سترہ پیسے پر بن اوکے والکم بیک آج نیوز کی گرانڈ الیکشن ٹرانس میشن روک سکو تو روک لو تبدیلی آئے رہے آج نیوز راشد صاحب آپ نے بڑا زبردست بنایا ہے لیکن اس کے بعد اینکرز پر سے ہٹا لے یہ روک سکو تو روک لو اور تبدیلی بڑ تبدیلی واقعی آگئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اپنی وکٹری سپیچ کی ہے اس میں بہت مچور پولیٹیشن ایک مچور سٹیٹس مان کی صورت میں وہ سامنے آئے ہیں اور اسی کا ہم مزید پوسٹ موٹم کر رہے ہیں مزید انیلیسز لے رہے ہیں میرے ساتھ ہیں اسلامباد سے آسمہ جہانگیر صاحبہ آسمہ کیا کہہ سکتے ہیں منیزے جہانگیر ہے کیا نام یاد آگیا ہے آج کے دن کیا نام یاد آگیا ہے آسمہ شراجی صاحبہ اور لاہور سے ہیں منیزے جہانگیر صاحبہ منیزے جو سوال میں چھوڑ کے گئی تھی بریٹ پر جانے سے پہرے can Imran Khan do this normalize the relationship with India trade start کر سکے کشمیر کا issue resolve کر سکے بلوچستان میں بھارت کی مداخلت اس کو resolve کروا سکے ٹھیک کروا سکے can he do this he is known to be the establishment's boy the boy's boy well Garida as you rightly you said this that you know he is known to be and there is a perception ان کے وہ establishment کے ہیں اور establishment کے boy ہیں تو اگر establishment کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں کونسی بڑی بات ہے مگر دوسری طرف میں آپ کو آپ کو دکھاؤں کہ پاکستان کی history آپ اٹھا کے دیکھ لیں آہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے ٹھیک اور ابھی ہم نے ایک ٹریک ٹو کے اندر counter terrorism ایک وہ بھی بنائی ہے جسے کہتے ہیں two way military کے ساتھ بھی بنائی ہے ایک workshop بھی بنائی ہے مگر اس کے باوجود ابھی تک وہاں سے معاملات نہیں حل ہوئے i really believe this that پاکستان انڈیا افغانستان are hostage to non state actors اور صرف یہ میں نہیں سمجھتی میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ یہ تمام جتنے بھی analyst ہیں یہ بار بار کہہ چکے ہیں سیاستدان سمجھتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بن عزیر بھٹو صاحبہ یہ کہا کرتی تھی اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے اور دوسرا جو کشمیر ہے وہ جب نواز شریف صاحب نے حکومت لی تھی اور اب کے کشمیر میں بہت بڑا فرق ہے وہاں پہ ایک جو ایک طریقے سے ایک بغابت ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ وہ home grown ہے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان اس کو fund کر رہا ہے اس کو support کر رہا ہے مگر اب آپ دیکھیں تو تمام international media اور خود Indian journalist کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ home grown ہے تو اس لیے I think this is beyond him I think یہ جو regional politics ہے he will have to wait and see موڈی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ MFN status میاں نواز شریف صاحب نے ان کو offer کیا تھا مگر خود جو وزیر آزم موڈی تھے انہوں نے اس کو نہیں اس opportunity کو نہیں لیا تھا اور کوئی ایسا reason نہیں تھا اور انہوں نے اس کو جو وہ ایک composite building dialogue اس کو ختم کر دیا تھا صرف اس بنیاد پہ کہ حریت پارٹی leaders جو ہیں وہ ہمارے ambassador سے ملے تھے جو ایک معمول کا ایک activity ہوتی ہے بلکو ٹھیک ہے آسمہ کیا آپ کریں گی اس پہ منیزے سمجھتی ہیں کہ establishment کروانا چاہے بھارت سے تعلقات ٹھیک تو ہو سکتے ہیں can عمران خان do that آسمہ جی دیکھیں وہ خواب ہے جو پچھلے ستر سالوں میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ خواب خواب ہی رہے گا مجھے تو یہ لگتا ہے لا کرے کہ اس کو تعبیر ملے اور جو خان صاحب سوچ رہے ہیں وہ ایسا ہو بھی سکے لیکن یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر civil military تعلقات پاکستان کی history رہی ہے کچھ دوست شاید پھر کہیں گے کہ بھئی یہ شاید ہم کوئی ایسی assumption کر رہے ہیں یا ایسا نہیں یہ history رہی ہے کہ ستر سال کی تاریخ میں civil military تعلقات افغانستان اور خاص کر کے ہندوستان top کے اوپر رہا ہے اس کے حوالے سے ہی ہوتا رہا ہے اور آپ نے پچھلے چار پانچ سال بھی دیکھا کہنے کو تو پاکستان کی حکومت جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے پاس تھی لیکن فارن پولیسی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی رائل شریف صاحب اپنی مرضی کی فارن پولیسی چلاتے رہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی تعلقات ہیں ایرانی صدر آئے ان کے ساتھ جو ہوا پھر اس کے بعد جو باقی پولیسیز تھی اور ہم off the record بلکہ on the record بھی پی ایم ایل این سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ اپنا وزیر خارجہ کیوں نہیں لگاتے جو کہ ایک بڑا مطالبہ بھی رہا تو وہ یہ کہتے تھے ہم کیسے لگائے ہیں مطلب پرائم نیسٹر کے پاس شروع میں خود کے یہ تھی لیکن اس کے بعد سے وہ بلکل معاملہ ہو گیا اور ایک ایک انسپوکن قسم کی ڈیل تھی اور ابھی جو صورتحال ہے مثلا ابھی ایم ایف کے پاس جانا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جا رہا ہے ہماری ایک نومک پوزیشن کو ہماری جیو سٹیڈیجک پوزیشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں بلکل آئیسولیشن کے اندر کھڑے ہیں بلکل ٹھیک تو اس میں سے عمران خان صاحب کو نکلنا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ شاہ محمود کوئیشی صاحب بنتے ہیں ان کے وزیر خارجہ یا وہ خود کے پاس رکھتے ہیں لیکن پولیسی پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی ضرور اس میں جیسے امریکہ میں پینٹاگون دیتا ہے اس میں کوئی شبانی پاکستان کی ہم ہٹا نہیں سکتے جو ہماری پوزیشن ہے اس میں پاکستان کی فوج کو ہمیں انوالک کرنا چاہیے اس کو اس معاملے کی بلکل لیکن بیسیکلی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ فیصلے اس پہ ضروری ہیں تاکہ ایک لیبرل پولیسی چلے اپنے نیبرز کے ساتھ اور اپنی اس جغرافی حیثیت کے اندر ہمیں اپنا جو معاملات چلانے ہیں لیکن آپ دونوں کو میں ریوائنڈ کروا دوں دیفنیٹلی آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا خان صاحب نے الیکشن سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا پھر جلسے میں بھی کہا تھا کہ مجھے اقتدار چاہیے تو اختیار کے ساتھ میں بے اختیار حکومت نہیں چاہوں گا تو خان صاحب نے جو آج گائیڈنگ پرنسپل فورن پولیسی کے دے دی ہیں ویزو ویز انڈیا افغانستان چائنہ جنائٹید سٹیٹس یا جیسے ہوتا آیا ہے آپ نے بلکہ ٹھیک کہا آسما کہ پینٹاگون بھی انپوٹ دیتا ہے لیکن انپوٹ دینے میں اور فورن پولیسی لیڈ کرنے میں ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ملیٹری پلس ملیٹری اسٹیبلشمنٹ فورن پولیسی لیڈ کرتی رہی ہے تو یہاں پر کوئی خدا خاصتہ ہمیں ایک کلیش نظر آسکتا ہے منیزے پہلے آپ جواب پیچھے گا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کلیش تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنیجو صاحب اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی ہوا تھا تو امران خان صاحب کے پاس تو پھر بھی ایک منڈٹ ہے اور چودری شجاعت کے بھی بہت سارے اختلافات تھے لال مسجد کو پارٹی کا یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اس کے ایک میکنزم موجود ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے ثروں آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ انگیج کریں ان کے ساتھ مل کے آپ پولیسی بنائیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے فورن پولیسی ایک جیلسلی گارڈ کی تھی جس رہی ہیں کہ انہوں نے فورن منسٹر نہیں بنایا جب ان سے یہ سوال ہم پوچھا کرتے تھے کہ فورن منسٹر آپ نے کیوں نہیں بنایا تو وہ کہتے تھے کہ میں فورن پولیسی خود ڈائریکٹ کرنا چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور جو ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ہاوی ہوں ایک فورن منسٹر کی اوپر اسی لئے میرا خیال ہے کہ امران خان نواز شریف کا ایک موڈل اختیار کریں گے وے ہی ویل کیپ فورن پولیسی کلوز ٹو ہیم اور اپنی ذات کے ساتھ یا کہ وہ پارلیمنٹری جو ایک میکنزم ہے اس کے اندر انگیج کریں گے ملٹری کو یا کہ وہ ڈکٹیشن لیں گے تو یہ بہت سارے سوال کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے شروع ہوئی ہیں جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ افغانستان کی leadership سے directly military بات کر رہی ہے ایران کی leadership سے directly military بات کر رہی ہے امریکہ کی leadership سے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں تو will they be able to cut that umbilical court جو foreign policy informal off the record on the record کہ ہیں جہاں پہ کہا گیا کہ شاید خاکان عباسی کے ساتھ military کا جو relationship develop civil military وہ بڑا اچھا تھا as compared to نواز شریف تو یہی سوال آپ کے پاس کہ امران خان کے ساتھ civil military relationship کیسا ہوگا given the foreign policy element برکل غریدہ بلکہ یہاں تک دس مہینے جو تھے اس میں سے آٹھ مہینے جو تھے وہ بالکل ideal تعلقات جو تھے وہ شاید خاکان عباسی کے اور military establishment کے تھے لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا اور ان کی قابینہ کا تعلق ہوگا اور ان کی policies کا یہ تو آنے والے دن بتائیں کہ ان کے تعلقات اس معاملے کے اوپر کیسے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو perceive کیا گیا پوری دنیا کے اندر اور perception جو بنایا گیا وہ یہی بنایا گیا کہ establishment جو رن کرے گی ان کی فارن policy کو یا جو policies ہیں لہذا یہ perception خان صاحب کو بدلنا ہوگا اور نوئنگ ہم آپ نے ہم نے ان کو بہت cover کیا ان سے بڑی ملاقات انٹریکشنز ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے مسئلے کے اوپر جب پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آیا تھا تو عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اوپر سب سے پہلے statement دیا تھا کہ یمن کے اندر ہمارے جو فورسز ہیں وہ نہیں جانے اور ان کی جو پارٹی تھی اس نے بڑی پوزیشن لی اس نے ڈاکٹر شیری مزاری شاہ مزاری شاہ محمود بہت سارے ان کے جورانم خود امران خان صاحب انہوں نے خود اس کے اوپر بار بار کہا ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے اوپر جو تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر سٹین لیا تو ہم یہ سمجھ سکتے کہ کوئی بھی سیاست دان یا کوئی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے مفادات ہیں اس سے بالتر ہو کے فیصلے نہیں کر سکتی اور نہیں کرنے چاہیے خاص جو پاکستان کے سیاست دان ہے جن کو عوام کو جواب لے ہونا ہے جن کو پارلیمنٹ کو اور یہ پارلیمنٹ بہت انوکھی بننے جاری آسما یہی کرنا چاہی تھی کہ عمران خان کو فوران پولیسی پر یہ میرا آخری سوال ہے پھر ہم پاکستان کے اندر کے معاملات جس پر خان صاحب نے بات کیا وہ بھی خان صاحب نے ایک موڈریٹ لیبرل گائیڈ لائن گائیڈنگ پرنسپل دیے ہیں تو کیا حاکس جو ان کی اپنی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس خان صاحب کو یا کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور یہ پارلیمنٹ کی جو کم پوزیشن ہوگی بکل اور جو ایک انہوں نے بات کی کل بھی ہم بات کرے تھے کہ لاجر گرینڈ چارٹر آف ایکانمی چارٹر آف ڈیموکرسی چارٹر آف فورن پالیسی یہ چارٹرز ان کو لانے پڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ان کو سب کو اعتماد بھی چاہیے کہ آج کے بعد کل کے دنوں میں سیشن بلائے نیشن سمبلی کا اور اس کو پروپر چیزوں کو ساتھ لے کے چلے لیکن ایک وزائرہ انہوں نے وکری سپیچ کی ان کو پتا تھا کہ ان کی پوزیشن سٹرانگ ہو رہی ہے لیکن بہرحال یہ ان کو کرنا چاہیے سب بلا بات کرنی چاہیے کہ سیاسی انتقام نہیں ہے جو معاملات کوٹ کے اندر چلتے رہیں اور جو پولٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو آگے لے پارلیمان کی سربلندی کے لئے کام کرنا چاہیے بلکہ مریض ہے فورن پولیسی پر یہی سوال آس کے بعد معیشت باقی معاملات پر جائیں گے کہ پارٹی کے اندر سے اور پارلیمنٹ سے کتنی ریزسٹنس کتنی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے خان صاحب کو فورن پولیسی کے معاملات پر اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بناتی ہے دیکھئے پہلے اگر ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات لے لیں اور چونکہ وہ ہمارا ایک بڑا نیبر ہے ہمارا فوکس بھی رہتا ہے ہندوستان کے اوپر تو اس کے پر پہلے بات کر لیتے اگر ہم ہندوستان کے اوپر تعلقات سے بات کریں تو وہاں پہ جو موڈی حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو ادھر تو دروازے ایک طریقے سے بند ہیں اور جب تک وہ کہتے ہیں کہ ممبئی حملوں کے اندر کوئی پیش رف نہیں ہوتی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتے بھی اکیوز تھے ان کو بیل مل گئی اسے وہ کافی ناخوش تھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ممبئی حملوں کے جو اکیوز ہیں ان کے پر کوئی اور اس کیس کے پر پیش رف نہیں ہوتی تو وہ آگے کامپوزٹ ڈائلوگ کو بڑھا نہیں سکتے دوسری طرف سے ان کی طرف جو ایک کشمیر ہے کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں وہ پر حاوی ہیں پاکستان نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے اور وہ ہسٹوریکل سٹینڈ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم کیسے ہندوستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں مگر میں نے میر وائس عمر فاروق سے بات کی اور انہوں نے کہا کشمیر میں ہمارے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہندوستان اور پاکستان آپس میں مذاکرات کریں جب آپ کے ریلیشنز کے اندر نرمی آئے گی تو براہ راست اس کا اثر کشمیر کے اوپر پڑے گا تو یہ ایک اہم بات ہے کہ اگر ہم آگے بڑھنا ہے تو انگیجمنٹ کرنا ہے اسی طرف سے آسمہ نے کہا کہ سب بہتری چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر ہر بندے کا اپنا پسیپشن ہوتا ہے کہ بہتری ہوتی کیسے اور کیسے آئے گی بہت سارے لوگ یہاں پہ پاکستان میں ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں چاہتے مگر آج خان صاحب نے کہا کہ میں تجارت چاہتا ہوں آپ اگر فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہماری دبائی کے ساتھ جو ہندوستان کے ساتھ تجارت ہوتی پانچ گناہ زیادہ تجارت ہماری ہندوستان کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ دیکھ لیں کہ ملین کی مارکٹ بیٹھی ہے اور وہ ایک اپ 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 آسما بھی جانتی ہیں کہ ویا دبائی ویا UAE کی بہت سی سٹیت پاکستانی کی بھارتی وں دی بڑا اچھا شکر رہے ہے بھارتی 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 سیاسی جماعت نے اچھی طریقے سی منشور کو سوچا ہے اس کے پر کوئی سوچ بچار کی ہے کوئی تنگ ٹانکس سے بات کی ہے جہاں تک اچھا اچھا ایک بات کی تو آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ان کے جو ہم آئے تھے فورن منسٹر آئے تھے مینن صاحب تو ان کے ساتھ انہوں نے یک دم جو بات چیت تھی وہ توڑ دی تھی جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خارج آئے اور اس بات پہ گلانی صاحب وزیر آزم ان سے بہت نراز ہوئے تو مگر وہ پھر بھی اندوستان کے ساتھ تعلقات اچھا چاہتے ہیں شفقت محمود صاحب چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھا شیرین مزاری صاحب ان کو ہارڈ لائنر سمجھا جاتے ہیں اس میں انڈیا میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے اور ہاکس یہاں پہ رائٹ ونگ کی پارٹیز آتی ہیں پہلے مسلم لی کو رائٹ ونگ کی پارٹیز یادہ سمجھا جاتا تھا تو ان کی تعلقات زیادہ بہتر ہوتے تھے ان میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے رہے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا لیکن جب بھی پولٹیکل گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے تعلقات بہتر بنانے کوشش کرتی تھی تو اس کے غداری کا الزام اس کے اوپر لگ جاتا تھا پھر ابھی آپ نے دیکھا جو نواز شنیف ساتھ ہوا تو یہ بہتر اپرچونیٹی ہے اس وقت کہ موڈی صاحب کی حکومت وہاں پہ ہے ہاکش گورنمنٹ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے مزید کہ یہ بھی ہاکش گورنمنٹ ہوگی انڈیا بھی پرسیو کر رہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو میں خلال ہے اس بیس ٹائم تو انٹریکٹ وید انڈیا گورنمنٹ اور ان کے ساتھ جو پیپل ہمارے آسما ہماری ٹیم تو بھی انڈیا گورنمنٹ ہمارے سیریز ہونے بیلیٹرل لیکن انڈیا کی طرف سے پرابلم ہوئی تھی یہی خان صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ کہیں ان سے چلیں ان کو زرہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کو ضرور کہیں کیا خان صاحب کرکیٹ ڈیپلومیسی یوز کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان مونی سے ہی بیسٹ مین کیون ہی وہ کرکیٹ ڈیپلومیسی یوز کر سکتے ہیں اور وہ کرکیٹ ڈیپلومیسی کے ذریعے پیپل ٹو پیپل کانٹیک کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے جب صوفن اپ کرنا شروع کیا تھا ہندوستان کے ساتھ ماملہ تو انہوں نے کرکیٹ ڈیپلومیسی ہی پہلے استعمال کی تھی اور تب مشرف صاحب ادھر گئے میچ دیکھ نے تو یہاں پہ بھی ایک محول بناتے مگر جس نا آسما کہہ رہی تھی آپ کو یاد ملاقات ہوئی مجھے یاد ہے کہ ایک ہندوستان ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا تھا اور ایک جنرلیس نے لکھا تھا ایک ایک ایفوریا تھا ایک امیت تھی اس وقت کہ حالات بہتر ہو جائیں گے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مگر پھر اگین ہم نے دیکھا کہ معاملات خراب ہو گئے اور یہاں پہ ایک الزام لگا بلکہ اعتزاز احسن اس وقت ان کے انٹیریئر منسٹر تھے کہ انہوں نے راجی گاندی کو دے دی اور اس لئے وہ تحمت لگی کہ یہ غدار ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو فرنشپ ہے دوستی ہے وہ اس محول میں تو بہت ٹرکی ہے اور ہم نے بہت سارے اپورچنیٹیز کھوئی ہیں ادھر ایک اور چیز ہے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے کائے سالسی کے کردار تو یہ اسلام بات میں میری کچھ لوگوں سے بات رہے تھے ووٹ ڈالنے تو آئے تھے لیکن میڈیا نے ان کو بڑا کور کیا تو یہ اگنور مت کیجئے اور یہ اس بات کے اوپر بھی ضرور بات کیجئے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ سالسی کا کردار میں ادا کرنا چاہوں گا اور یہ اتحادی فرس ہیں جی منیز منیز کنکلوڈ کیجئے اس کے اندر میرے بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی ضرائع سے اور یہاں پہ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی رائے یہ تھی اور بلکہ ان کی انفرمیشن یہ تھی کہ پاکستان سالسی کا رول ادا کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ سعودی عربیہ نے خود ریجیکٹ کر دیا تھا جو ان کی اور بینظیر والی بات کری تھی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ اس حد تک ڈسکشن کو لے جاتے ہیں کہ ہندوستان سے جو دوستی کرے گا وہ غدار ہوگا اور یہ آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اگر خان کو دیکھیں مونی سے مجھے 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 گوورنر ہاؤس کو پبلک یوس کے لیے کیسے دیں گے پی ایم ہاؤس کہاں پر بنے گا یہ سب دسکس کرنا ہے لیکن انڈیا پاکستان ریلیشنشپ دو تین باتوں پہ کنکلوڈ کر دوں کہ خان صاحب نے جو دوستی کا ہاتھ بڑا ہایا ہے تو بڑے اچھے ٹائم پہ ایک تو بھارت میں بھی عام انتخابات ہونے دوہزار انیس میں اور اگران خان پاوٹ کر سکتے بہت اچھا آسما جی خان صاحب نے بڑا سمپلی فائی کر کہ میں مہیشہ ٹھیک کروں گا اور ٹیک کلچر ٹیک کروں گا ہاں ہاں بہت کل میں خیال وہ کر سکتے ہیں گو کہ ہمیں کوئی KPK کے اندر بہت زیادہ چیزیں اٹھاروی ترمیم کے بات سوبوں کے پاس ریوی نیو کا اختیار ہوتا ہے میں شاید اس کے اوپر بہت زیادہ مجھے نہیں پتا لیکن جو میرے علم میں ہیں اس کے اندر بہتری نہیں ہے لیکن چلیں ابھی ان کے پاس وفاقی حکومت ہوگی اور وہ پہلی بار فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے لہذا ان کو یہ چانس بھی دینا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ